سکھوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے بھارتی حکومت کا لیکن نوٹ کر لیجئے اگر خالستان وجود میں آ گیا تو اس کا اصل رخ کدر ہوگا وہ تاقت خون دینے کی وہ عادی ہو گئی یہ قوم اس پورے عرصے میں زیادہ تر سکھ مرے ہیں اور سکھوں ہی نے سکھوں کو مارا ہے لیکن اگر کہیں ان کا ملک بن گیا تو ان کے رفت کدر ہوں گے ان کا ہیر اور انجید سنگھ کہاں دفن ہے ان کا پنجا صاحب کہاں ہے یہ حریپور کیا ہے حری سنگھ نلوہ کا یہ آباد کردہ شہر مان سہرہ کیا ہے راجہ مان سنگھ کا سہرہ ہے یہ سارے علاقے تو یہاں ہیں ادھر تو ان کا کوئی مقدس شہر ہی نہیں امرسر سے ادھر ہے جو بھی کچھ ہے ان کا تقدس اور اگر خدا نا خاصتہ پاکستان کے ٹکڑے ہو گئے اگر سنگھ لیڈا ہو گیا تو پنجاب ہوگا لینڈ لوکٹ ادھرکار کی گلتی نکتیوں پر کوئی بولتا ہے تو لگتا سی پنجاب کے لوگ بولتے ہیں باقی صبح بھی اپنا رول ادا صحیح کر رہے ہیں پنجاب کا شروع سے مہاراجہ رنجیت سے لے کر آج تک پنجابیوں کا یہ اصول رہا ہے کہ پنجابیوں نے میں سکھ کو کوئی مذہب نہیں مانتا سکھ کچھ اصولوں کا نام ہے یہ کچھ پرنسپلز ہیں اور پنجاب کے لوگ سکھ قوم جو ہے ہمیشہ حق کے لیے اور ظالم کے خلاف اور مظلوم کے حق میں کھڑی رہی ہے تب ہی میں کہہ رہا ہوں کہ پورا سوتھ ایشیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی تبدیلی آئے گی تو وہ پنجاب سے آئے گی اور پنجاب کے لوگوں میں وہ دم خم ہے وہ ظالم کو ظالم کہنے کی حمد رکھتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں کسی سے جمہو کشمیر لوگ پنجاب کو کیسے دیکھتے ہیں پنجاب کے لوگ ہی وہ لوگ ہیں کہ جمہو کشمیر جو ہے اس وقت اگر امید کی کوئی کرن ہے تو وہ پنجاب ہے کہ پورا سوتھ ایشیا اس وقت اس وقت سردادوں کی پگڑی کی طرف دیکھ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ شروع سے ہی جو ہے یہ ان کے ریزیسٹنس کا جذبہ ہے یہ شروع سے مارشل رہے ہیں یہ شروع سے خوددار رہے ہیں اور بطور خاص جو ہے سکھ کوم جو ہے ہمیں یاد ہے جب تین سو ستر اور پینتی سے ہمارے ہاں سے غیر کانونی طور سے ہٹایا گیا اور پنجاب